ایڈا کے لیے بیئر مارکٹ بارٹم ابھی نہیں آیا یہ کہاں آئے گا اور ایڈا کے ٹیم اس وقت کیا کر رہی ہے یہ بتانے کے لیے ہی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے لیکن یہ انتہائی دردناک وقت ہے آپ کو اپنے پسندیدہ کوائنز کو گرتے ہوئے دیکھنا پڑ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ کبھی بولھ مارکٹ واپس نہیں آئے گی شاید یہ سب کچھ فراؤٹ تھا لیکن یقین رکھیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور جو اس وقت میں ڈسپلن کا مظہرہ کر کے ڈالر کاسٹ ایوریج کرتا رہے گا وہی جیتے گا لیکن یہ بات صرف اچھے پروجیکٹس کے لیے ہے اگر آپ کسی جال سازی پر مبنی کوائن میں ہیں تو پھر ڈوب جائیں گے سو بات کو آگے بڑھاتے ہیں ویلکم ٹو کرپٹو بابا میں ہوں علی ریحان سو لیٹس ڈائیب ان اگر آپ بیئر مارکٹ میں بھی ایڈا پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کارڈانوں کو جانتے ہی ہوں گے اس وجہ سے میں کوئی بیگرونڈ نہیں دے رہا بیسے کچھ ماہ پہلے بھی ایڈا پر ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں کافی ڈیٹیل موجود ہے اگر آپ جاننا چاہیں تو وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں خیر سپتمبر میں ایڈا نے واسل ہارڈ فورک مکمل کر لیا جس سے فیس اور سپیڈ بھڑی لیکن ایتھیریم سے تو تیز ہے لیکن ایوکس سے انتہائی سوست کارڈانوں کو پانچ حصوں میں لانچ ہونا تھا اور اب یہ اپنے آخری حصے یعنی والٹیئر میں جا رہے ہیں جو بلاخر اس چین کے مکمل ہونے کا اعلان ہوگا لیکن پانچ سال کے بعد بھی ابھی تک یہ صرف ایک اعلان ہے اور کارڈانوں پر سب سے بڑی تنقید بھی یہی ہے کہ پانچ سال کے بعد بھی یہ ایک نامکمل پروجیکٹ ہے کارڈانوں نے یونیورسٹی آف ایڈن برا کے ساتھ مل کر پروجیکٹ لانچ کیا ہے تاکہ کارڈانوں پر نئے ٹیکنالوجی کے لیے مسلسل تحقیق کا کام جاری رہے کارڈانوں نے ایوکس کے سب نیٹس کی نقل کرتے ہوئے میڈ نائٹ کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے تاکہ دنیا کے موجودہ فائنانچل کمپنیوں کو پرائیویٹ چین دی جا سکے جس میں وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر بھی اپنا کام کر سکے اور انہیں اپنی معلومات پبلک نہ کرنی پڑنے امرگو بھی کارڈانوں پر پہلا سینٹرلائز سٹیبل کوئنس لانچ کر رہا ہے جو سو ڈالر سے بیک ہوگا امرگو ہی روایتی فینینشل سرویسز اور بلوک چین کو کارڈانوں پر لانے کے لیے کام کر رہی ہے جسے ریال فائی کا نام دیا گیا ہے اس کے علاوہ کوٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ کارڈانوں پر الگوریتمک سٹیبل کوئن لانے جا رہا ہے الگوریتمک سٹیبل کوئنس یہ لفظ سن کر فوراں ہی لونہ یاد آ جاتا ہے جس پر کارڈانوں کمیونٹی نے شدید احتجاج کیا معاملہ یہاں تک پہنچا کہ چارلز ہاؤسکنسن نے اپنی لائیو ٹرانسمیشن میں وضاحت کی کہ یہ ٹیرہ کی طرح نہیں ہے بلکہ کولیٹرلائز ڈیٹ پروٹوکل ہے تمام اچھی چیزوں کے باوجود بھی ایڈا سپتمبر سے اب تک تیز فیصد گر چکا ہے اور یہ بلکل مارکٹ کے حالات کی وجہ سے ہے لیکن اگر ویسل ہارڈ فورک نہ آتا اور ٹرانسیکشن سپیڈ دس گناہ اور فیص آدھی نہ ہوتی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پرائس کہاں تک گر چکی ہوتی تو یاد رکھیں کہ موجودہ حالات میں یہ پرائس اپگریڈ کی وجہ سے بچی ہوئی ہے سپتمبر سے اب تک ایڈا کی سپلائی میں تین سو ملین کا اضافہ ہوا ہے یعنی نوے ملین ڈالر کے نئے کوائن مارکٹ میں آ چکے ہیں لیکن یہ کوئی بڑا سیل پریشر نہیں تھا تو پھر ایڈا کو کون مسلسل بیچ رہا ہے تو اس کا جواب ان کے آن چین انیلسز میں موجود ہے جب آپ کارڈانو چین کو دیکھتے ہیں تو اس کے تینوں بڑے والٹ یعنی کارڈانو ہانڈیشن چارلز ہوسکنسن اور ایمرگو تین جو ان کے بڑے والٹ ہیں ان کی جانب سے سیل کی گئی لیکن یہ سب نئے کوائن تھے یعنی انہوں نے اپنے کوائن پراجیکٹ میں سٹیک کیے ہوئے تھے اور وہ ان سٹیکنگ کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ریوارڈز کو بیچ رہے ہیں اب آپ کو شاید پہلی بات یاد آئے کہ ایمرگو کے نئے پراجیکٹس کارڈانو فاؤنڈیشن کی گروت اور چارلز ہوسکنسن کی سرمایہ کاری کے تمام کا ایڈا کے ریوارڈز بیچ کر ہی کیے جا رہے ہیں کارڈانو کیوگ چین پر بننے والے تمام پراجیکٹس کا حساب رکھتا ہے سپتمبر میں اس پر ستر پراجیکٹس سے اور اب ایک ہزار ہیں لیکن کارڈانو کا براوزر والٹ نومی کے ڈاؤنلوڈ نمبرز ستمبر میں جتنے تھے اتنے ہی ہیں جس کا مطلب ہے کہ یہ تمام پراجیکٹس ابھی صرف ابدائی شکل میں ہیں یا صرف کاغذوں کے اوپر ہیں ورنہ ان کے والٹ کے ڈاؤنلوڈز میں اضافہ دیکھنے میں آتا کارڈانو پر ویلیو لاک میں بھی تیس فیصد کی کمی آئی ہے یہ سپتمبر سے اب تک پرائس میں کمی جتنی ہی ہے کارڈانو کا بوٹم بٹکوائن ہی تیگ کرے گا اور اس حوالے سے کوئی مختلف مہرین کی مختلف رائے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی کمپنی بیئر مارکیٹ میں زیادہ سیلنگ نہیں کرتی اگر آپ ایڈا کے تینوں والٹ کی تاریخ دیکھیں جن کے بارے میں ہم اوپر آپ کو بتا چکے ہیں تو انہوں نے تین ڈالر کے قریب سب سے زیادہ سیلنگ کی ہے اس کے بعد ایک ڈالر تک کرتے رہے ہیں لیکن اب ان کا سیلنگ کا پریشر کم ہے بیئر مارکیٹ میں نئی سرمایہ کاری کے لیے یہ جو سیلنگ کی جاتی ہے وہ ہمیشہ نئے بل رن میں نئے آل ٹائم ہائی کی بنیاد رکھتی ہے تو اگر آپ اس سے پریشان ہیں تو یہ ایسا نہ ہو یہ بالکل عام سی باتیں ہیں کارڈانو دوہزار تیس کے اختتام تک بیس سنٹرلائز کر دے گا جس کے بعد منتخب میمبر ہی ٹریجری پر فیصلہ کر سکیں گے یہ کارڈانو پلی ایک سب سے بڑا مائلسٹون ہوگا اس وقت امرگو بھی اپنے بیشتر پروجیکٹس کو لانچ کرے گا یعنی دسمبر کے قریب اور مارچ میں بیٹ کوئن کی ہاویں ہوگی یعنی بل رن کا آغاز تو کارڈانو بنیادی طور پر اگلے بل رن سے پہلے مکمل طور پر تیار ہو چکا ہوگا اس کی سوشل میڈیا ٹیم تکمیل کے گانے گا رہی ہوگی اور اس کو سستے میں نا خریدنے والے ہاتھ مل رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا غلطی کر دی میں آپ کا فائننشل اڈوائزر نہیں ہوں یہ بات بلکل واضح ہے ہمیشہ کلیر ہونے چاہیے میں اکثر یہ آپ کو بتا چکا ہوں لیکن کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا یہ بھی میں بات اکثر کرتا رہتا ہوں کوئی بھی کام کرنے کے لئے مشکل اور سبر سے کام لینا پڑتا ہے مشکل سے گزرنا پڑتا ہے اور سبر کرنا پڑتا ہے اگر آپ سبر کر سکتے ہیں ڈسپلن کا مظاہرہ کر سکتے ہیں تو کارڈ آرن فائننشل اپنا کام کر رہی ہے اسے بیئر مارکٹ دبا نہیں کرے گی ہاں نقصان ضرور پہنچائے گی تو ان باتوں سے پریشان نہ ہوں اور اگلے بلڑن کی تیاری کریں کیونکہ جو اس کے لئے تیار نہیں ہے وہ آج بے وکفی کر رہا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹس میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اور اگر آپ نے آپ تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو برائے مہربانی یہ کام بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ